رحمان الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں آنے والی تمام ویڈیو جو ان سے آپ کو بہت سانی مل سکیں آپ کی بہت پیارے وظیفے کے ساتھ آپ سب سے پہلے جو ان سے ہے جیسے ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے حدیث کا شروع کیا ہوا ہے تو حدیث سے پہلے آپ سے ایک گزارش کی جائے گی جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں جس قسم کا بھی عمل کرنا چاہتے ہیں یہ وظائف کر رہے ہیں آپ تو پلیز پرائے مہربانی آپ اجازت نہیں لیتے تو اجازت لے کے عمل کریں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں عمل سے پہلے دو میں تو یہی کہوں گے کہ آپ استخارہ ضرور کروائے کریں کیونکہ استخارہ کروانے سے آپ کا فائدہ ہے آپ کے لئے پتہ لگ جاتا ہے کہ کونسا عمل آپ کے لئے بہتر ہے کونسا نہیں تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں عمل کرنے سے پہلے آپ ضرور ایک دفعہ استخارہ کروائیں تاکہ جو بھی مشکل پریشانی ہو وہ آپ پتہ بھی لگ جائے اور عمل کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں پتہ لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا یا وہ بات کہنے میں جلدی نہیں کرتا دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے لیکن جو جلد بازی نہ کریں یعنی دعا میں تیزی نہ کریں یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یا اللہ آپ نے مجھے یسے کہا یا اللہ مجھے آپ نے یہ دینا ہے یا اللہ نہیں دعا مانگنے کا طریقہ وہ خود خوبصورت ہونا چاہیے پہلے اللہ پاک کی حمد و سنا کی جائے اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجا جائے پھر اللہ پاک سے فریاد کی جائے رو کے گڑ گڑا کے دعا کی جائے یقین مانے فوراں دعا قبول ہو جاتی ہے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آج میں آپ کو تیل کے اوپر یعنی چنبیلی کا آپ نے تیل لینا ہے اور تیل جو انسا ہے آپ نے گھر میں استعمال ہوا وہاں نہیں لینا بلکل مطلب کہ جو آپ شاپ سے لگ وہی تیل بس آپ نے استعمال کرنا ہے چنبیلی کا تیل لینا ہے اس کے اوپر آپ نے یا مغنی کا ورد کرنا ہے پیر کا دین کو اول آخر تیتیس مطا دروشی پڑنا ہے گیارہ سو مرتبہ یا مغنی کا آپ نے ورد کرنا ہے چنبیلی کے تیل کے اوپر اور چنبیلی کا تیل جو انسا ہے آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا اور آپ نے یہ عمل کم از کم تین دین کرنا ہے اب دم کرنا ہے چنبیلی کے تیل پر اب آپ نے کیا کرنا ہے چنبیلی کے تیل جو انسا ہے وہ جب آپ دم کر لوگے اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بول یا پھر برطن یا کسی بھی مطلب کہ دیا ہوتا ہے اس میں بھی آپ یہ چنبیلی کا تیل ڈال کے تو اس میں آپ روئی مطلب کہ رکھ کے تو آگ جلا دیں جیسے ایک دیا بناتے ہیں چراغ بناتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ایک موبتی کینڈل ہوتی ہے تو اس طرح بھی آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چنبیلی کا تیل جو انسا ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کو جلانا ہے جلانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تیل جیسے جیسے جلتا جائے گا آپ زیادہ تیز ہوتی شاہے گی یقین مانیں جس کو آپ مسخر کر رہے ہوگے وہ اتنی سپیوٹ سے آپ کے طرف مائل ہوگا مسخر ہوگا اب آپ نے یہ ایپتہ کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب چنبیلی کا تیل بلکل جل جائے تھوڑا سا تیل رہ جائے اب آپ نے وہ تیل جونسا ہے تھوڑا سا ذرا ایک کترہ بس آپ نے روزانہ پر سر میں لگانا ہے سات دن لگانا ہے سر میں لگانا ہے سات دن یقین مانیں کہ جتنی خوشبو آپ کے پاس سے پھیلے گی ہوا میں آپ میں وہ تغیر ہوگی اور یقین مانیں اتری جلدی آپ کے جو پیارے ہیں آپ سے جو روٹے ہیں وہ فورا حاضر ہوں گے یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی ہزبن بائک کا مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی یہ وہ لڑکیں بھی کر سکتے ہیں جن کا رشتہ آیا ہو تو وہ بھی جو ہے چنبیلی کا تیل اسمار کر سکتے ہیں وہ بھی تیار کر کے رکھیں یقین مانیں بہت لا جواب ہے بہت نیاز ہے یہ ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیوں ایک چھوٹا سا بیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہر پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فی سبیر اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ ماں بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلے